کلگتہ بینگلور کے بیچ کھیلے جا رہے ایکٹر سمجھتے ہو تو بیڈیو میں بنے رہی ہے اینڈ تا رویل چیلنج بیگلور لٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں ٹیموں کے ایک ایک بدلاؤں کے ساتھ میدان کو اتری دو سالنے کے بعد کلکتہ کی ٹیم پہلے بلے بازی کے لیے کریس پر اتر چکی رحمل اللہ گرباز نے پاری کی سروات کی آرسیوی کے محمد سیراز نے گیند بازی کی سروات کی پہلے اوور کے بعد کلکتہ کا سکور بینہ کسی نقصان کے نو رن ہے کلکتہ نائٹ ریڈرز نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اچھی سروات کی رحمل اللہ اور وینکٹے سچی لے میں دیکھ رہے ہیں حالانکہ آرسیوی کی ٹیم نے اتری قدرن کافی زیادہ دیا اس وجہ سے تین اوور کے بعد کلکتہ کا سکور بینہ کسی نقصان کے چھبیس رن چھبیس رن کے سکور پر کلکتہ کا پہلا بھی گیٹ گیرہ وینکٹے سیئر سات گہم میں تین رمنا کر آؤٹ ہو چکے ڈیویڈ ویلیر نے انہیں کلین بول کیا چھبیس رن کے سکور پر کلکتہ کی ٹیم کا دوسرا جھٹکہ لگا ڈیویڈ ویلی نے لگا تار دو بول میں دو گیندوں میں دو ویکیٹ لیا ہے انہوں نے مندیب سنگھ کو پہلی گیند پر کلین بول کیا تھا اپر رحمل اللہ گرباج کے ساتھ کپتان نیتیس رانہ کلک پر آئے کلکتہ نیت ریڈر نے پاور پلے میں دو ویکیٹ کھو کر سہیتالیس رن بنائے وینکٹے سیئرہ اور مندیب سنگھ کے چھوٹے سکور پر آؤٹ ہو لڑ چکے کپتان نیتیس رانہ اور رحمل اللہ گرباج کی کوشش لمبی سائے داری کر اپنی ٹیم کو اچھے سکور تک سہیتالیس رن کے سکور پر کلکتہ نیت ریڈر کا تیسرا ویکیٹ گیرہ کپتان نیتیس رانہ پانچ گیند میں ایک رن منا کر آؤٹ ہو چکے مائیکل وریسویل نے انہیں ویکیٹ کیپر دینیس کارتک کیا تو کیچ کھرایا امپیر نے شروعات میں رانہ آؤٹ شروعات میں رانہ کو آؤٹ نہیں دیا تھا لیکن آرسیوی نے ریویو لیا اور ریپلے میں دکھا کہ گیند ان کے گلپس میں لگ کر ویکیٹ کیپر کے پاس گئی اس کے بعد رانہ کو پیمین لوٹنا پڑا تین ویکیٹ کی نقصہ کھلکتہ کی ٹیم کا ایسکور پچاس رن پار جا چکا رامنولا گرباز اور رینکو سنگھ کی ریچ پر ہے دونوں بڑی سہے داری کر اپنی ٹیم کو اچھے سکور تک پہنچانے کا کوزش کریں گے نو اور کے بعد کھلکتہ کا ایسکور تین ویکیٹ پر ستتر رن کے پار جا چکا رامنولا گرباز اپنے ارسکتر کے قریب پہنچ کے وہیں رینکو سنگھ ان کا ساتھ دے رہے رامنولا گرباز اپنے ارسکتر کے قریب پہنچ کے پچاس رن پورے کر لیے انہوں نے پہنچ ٹیم کے لیے اب تک سندہر پاری کے لیے اور ویکیٹ گیرنے کے باوجود کھلکتہ کی رنگتی کم نہیں ہونے دی ان کے بہترین پاری کے لیے چلتے کھلکتہ ایک گیارہ اور میں تین ویکیٹ پر ستتاسی رنگ بنا لیے نو آسکی رنگ کے سکور پر کوئیتہ نائٹ آرڈرز کا چوتھا ویکیٹ گیرہ رامنولا گرباز چوالیس گیندوں میں ستاون امرہ کر آنٹ ہو چکے کرن سرما نے انہیں کاس دیپ کے ہاتھوں کیچ کر آئے اب رینکو سنگھ کے ساتھ اندر رسل کریت پر ہے نو آسکی رنگ کے سکور پر کوئیتہ کارتی ٹیم پولین لوڈ چکی ہے کرن سرما نے لگا تار گیندوں پر ویکیٹ لیے رامنولا گرباز کے بعد انہوں نے اندر رسل کو پہلی ہی گیند پر ویرات کو لی کہاں تو کہے چاوٹ کر آئے اب رینکو سنگھ کے ساتھ سردو ٹاکور گریز پر ہے بارہ اور کے بعد کلکتہ کرسکور پانچ بگیٹ پر چورانوے رن ہے کہیں کہیں لگ رہا ہے کہ کلکتہ کہیں نہ کہیں ڈیر سو رن بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ کلکتہ کا لگتار ہر اندر انتر ستر پر گیٹ گر رہا ہے اور بگیٹ کو گرتے ہوئے دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سردو ٹاکور نے تیجی سے رن بنا وہی رینکو سنگھ ایک چھوٹ سامال کر کھیل لے سردو ٹاکور اور رینکو سنگھ کے بیچ عرض ستک کے سازداری ہو چکی دونوں صرف 20 گندوں میں 50 رن جوڑے اس سازداری کی چلتے کلکتہ کے سکور پانچ بگیٹ پر 150 رن کے قریب پہنچ گیا کلکتہ کی ٹیم اچھے سکور کی طرف پر رہی تھی سردو ٹاکور نے 20 گند میں اپنا عرض ستک پورا کر لیا انہوں نے تو پانی انداز میں رن بنایا آب تک ہوا اپنی باری میں ساتھ چوکے اور تیچ چکے لگا چکے انہوں نے رینکو سنگھ کے ساتھ 17 رن سے زیادہ کی سازداری کی کلکتہ کے سکور 160 رن پار جا چکا 192 رن کے سکور پر کلکتہ نیٹو ایڈر کا چھٹا ویگٹ گیرا رینکو سنگھ 33 گندوں میں 40 رن بنا کر آنٹ ہو چکے ہر سر پٹے لے انہیں ویگٹ کی پر دینیس کارتی کیا تو کیج کر آئے رینکو نے سردول کے ساتھ 103 رنوں کی سہجہ داری کی جو کی ایک بہت بہت بڑے ریکورٹ سہجہ داری ہے کلکتہ نیٹر ایڈرس نے پہلے بلے باجی کرتے ہو ساتھ ویگٹ کو کر 204 رن بنائے کلکتہ کے لیے سب سے زیادہ 68 رن سردول ٹاکون نے بنائے وہی رینکو سنگھ نے 40 کی پاری کھیلی ان دونوں نے چھٹے ویگٹ کے لیے 102 رنوں کی سہجہ داری کی اس سہجہ داری کی وجہ سکولکتہ کی ٹیم نے 200 رن سے زیادہ گرسکتہ گرمالولا گروباز نے بھی 57 رن کی پاری کھیلی ان ٹینوں کے علاوہ کلکتہ کا بھی بلے باز دائی کا اکڑا نہیں چھوزہ کھا بینگلور کے لیے ڈیویڈ ویلی اور کرنسرما نے دو دو ویگٹ لیے 205 رنوں کے بڑے لقش کا پیچھا کرتے ہوئے چینلنگ بینگلور کی بلے باجی شروش کی ویرات کولی اور فابرو پلیسیز کی سلامی جوڑی کریج پر ہے پہلے آور کے بعد آرسی بھی کا ایسکور بینہ کسی نقصان 10 رن ہے ویرات کولی اور فابرو پلیسیز نے 205 رنوں کے لقش کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اکرمک سربات دلائی دونوں تیجی گتی سے رن مرہ رہے چار آور کے بعد بینگلور کا ایسکور بینہ کسی نقصان 42 رن ہے 205 رن کا لقش پیچھا کرتے ہوئے 40 رن کے سکور پر آرسی بھی کو ٹیم کا پالا ویگٹ گیرہ ویرات کولی 18 گندوں میں 20 رمنا کر آونٹ ہو چکے سونین نرین نے انہیں کلین بولڈ کیا اب فابرو پلیسیز کے ساتھ مائکل بریسویل پر ہے 40 رن کے سکور پر آرسی بھی کا دوسرا ویگٹ گیرہ ٹیم کی دونوں سلامی بلیواز پابینین لوڈ چکے ورون چکر برتی نے فابرو پلیسیز کو بولڈ کیا انہوں نے 12 گند میں 23 رن بنائے مائکل بریسویل کے ساتھ گلین میکسویل کی ریج پر ہے 25 رن کا لقص کا پیچھا کرتو آرسی بھی ایک ٹیم نے پار پلی میں دو ویگٹ کو کر 50 رن بنائے ویرات کولی اور فابرو پلیسیز چھوٹے سکور پر آونٹ ہو چکے اب مائکل بریسویل گلین میکسویل کی ریج پر ہے ساتھ آگر کے بعد بینگلور کا سکور دو ویگٹ پر تیرے پر نرن 94 رن کے سکور پر پولیون لوٹ گئے ورون چکربارتین نے انہیں کلین بولٹ کیا اس میچ میں یاون کی تیسری سفلتا ہے اس کے پہلے ڈوپلیسی اور میکسویل بھی آٹھ کر چکے آٹھ آگر کے بعد آرسی بھی کا سکور چار ویگٹ پر 54 رن 61 رن کے سکور پر کولکتہ کی آدھی ٹیم پولیون لوٹ چکی سہیباز احمد پانچ گیند میں ایک رن بنا کر آٹ ہو چکے ہیں سورین نین انہیں سردو ٹاکور کیا تو کیج کھرا ہے ایڈن گارڈن کے پیچ پر آرسی بھی کے ٹیم سپین گیندباز جی کا سامنا نہیں کر سکی اس طریقے سے نہیں کر پائی ہے اب تک ابھی 5 ویگٹ سپین گیندبازوں کے نام رہے ورون چکربارتین 3 اور سورین نین نے 2 ویگٹ اب مائیکل بریسویل کے ساتھ دینیس کارتک کریج پر 83 رن کے سکور پر آرسی بھی کا 6 ویگٹ گیرا مائیکل بریسویل 18 گیندباز میں 19 رمناگر آؤٹ ہو گئے ہاں ہو چکے سلدو ٹھاکور نے ان کے کپتان نیتی رہنا کیا تو کیج کرا ہے اب دینیس کارتک کے ساتھ انوز راوت کریج پر تھے 84 رن کے سکور پر آرسی بھی کا ساتھوہ ویگٹ گیرا انوز راوت 5 گیندوں میں ایک رمناگر آؤٹ ہو چکے سویہ سرما نے انہیں سورین نین کے آرسی بھی کے لیے ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں بلے بازی کرنے آئے تھے اور کلکتہ ایمپیکٹ پلیئر سویہ سرما کو انہیں آؤٹ کیا 83 رن کے سکور پر آرسی بھی کا 8 ویگٹ گیرا دینیس کارتک 8 گیندوں میں 9 رمناگر اور 96 رن کے سکور پر آرسی بھی کا 9 ویگٹ گیرا کرن سرما 3 گیند میں ایک رمناگر آؤں سرما نے انہیں نیتیس رانہ خاتو کچھ کریں آب ڈیوی ویلی کے ساتھ آکاز دیپ تریز پر آئے اس ایک ساتھ آرسی بھی کا 10 ویگٹ بھی گیرا کلکتہ نیٹ ریڈرز نے رویل چیلنج بینگلور کو 80 رن سے ہرا دیا اس کے ساتھ ہی IPL کا اتحاس میں یہ سب سے برا حال ہے بینگلور کا اور بینگلور کا یہ لگتار کئی سالوں سے برا حال سے ہارتا ہے بینگلور ایک لگتا ایسا ٹیم ہے کہ کبھی سب سے زیادہ رن منا دیتا اور کبھی سب سے زیادہ رن سے ہارتا ہے کلکتہ کی ٹیم نے ٹورنامیٹ کی پہلی جیت حاصل کیا اس میچ میں کلکتہ نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے سردل ڈھاکور کو 68 رامانو لا گورباد سنتابان اور رنگو سنگ 46 رن کے چلتے 204 رنوں کا پڑھائیس اس کے جواب میں بینگلور کی ٹیم مہج 133 پر سیمٹ گئی اور کہیں نہ کہیں یہ میچ ہارنے کا سب سے بڑا قارن گلین میکسویل کو بتایا جا رہا ہوئے اس لیے کہ گلین میکسویل کئی سالوں سے لگت آر فلوف چل رہے یہ سوال یہ نیسان اس پہ اٹھ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ بھی سردو ٹاکور کو مہان کے لاری مانتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے لبیو اور بھائے